الحمدللہ رب العالمین و بہی استعین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد پیری ویدیارتھیوں اور سمانیت درشکوں آج کے کالکھنڈ میں ہم پویترتہ کے کچھ اور نیم آپ کے سامنے رکھیں گے اس سے پہلے کچھ نیم بتائے جا چکے ہیں آج کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ہمیں آشہ ہے کہ اس سے آپ کو لاب ہوگا اسلام کی درشتی سے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے برتنوں کے پریوگ کے سمبندھ میں اسلام کا آدیش کیا ہے اس پر آج چرچہ ہوگی پرشوں اور مہلاؤں پرتیک وقتی پر سونے اور چاندی کے بنے ہوئے برتن میں کھانا اور پینا اور ہر پرکار کا پریوگ ورجت ہے پرنتو مہلاؤں کے لیے گہنا پہننا یہ اچت ہے حلال ہے جائز ہے اور پرشوں کے لیے بھی چاندی کا گہنا حلال ہے اور ایسے ہی اگر کبھی سونے کے پریوگ کی عویشکتہ ہو جائے جیسے سونے کا دانت لگوانا ہو تو لگوائے جا سکتا ہے اس سمبندھ میں حضیفہ پتریمان رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم ریشم نے فرمایا ہے ریشم چاہے موٹا ریشم ہو چاہے باریک ریشم ہو کسی کو بھی مت پہنو مت دھارن کرو اور سونے اور چادی کے دھاتو سے بنے ہوئے برطن میں مت پیو اور ان سے بنے ہوئے پلیٹ میں مت کھاؤ یہ ان کے لیے اس لوک میں ہے اس دنیا میں ہے اور ہمارے لیے پرلوک میں ہوگا آخرت میں ہوگا یہ حدیث صد ہے متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں پانچ ہزار چار سو چھبیس انک پر ہے اور صحیح مسلم میں دو ہزار سڑھ سٹھ انک پر ہے تو یہ تو رہا اسلام کی درشتی سے سونے اور چاندی کے دھاتو سے بنے ہوئے برطنوں کے پریوک سے سنبندت آدیش اب ہم آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ ملنتہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے جس طرح سے ہم نے پویترتہ کے سنبند میں پویترتہ کے وشے میں اس سے پہلے بات کی تو پویترتہ کے ورد ملنتہ ہے پویترتہ کو عربی بھاشا میں تہارت کہتے ہیں اور ملنتہ کو نجاست کہتے ہیں تو ملنتہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے جو بھی ملنتہ ہو ایک مسلم وقتی پر انیوار ہے کہ وہ ملنتہ سے دور رہے اور ملچتہ سے اور گندگی سے اپنے آپ کو صاف رکھے پویت رکھے اور اگر کچھ اسے لگ جائے کوئی ملنتہ کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو اتنا دھوئے اور صاف کرے کہ اس کا چن بھی باقی نہ رہے اس کا چن بھی مٹ جائے کیا کیا چیزیں ملنتہ میں آتی ہیں ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں سنچپت میں منش کا پیشہ پاخانہ ارثات اس کا موتر اور اس کا مل اور ایسے ہی بہنے والا خون ارثات رکت جو بہنے والا ہو یعنی ادھک ماترہ میں ہو اور ایسے ہی حیز اور نفاس کا خون یعنی ماسک دھرم جو استریوں کو آتا ہے تو وہ جو ہر مہینے میں آتا ہے یا جو بچے کے جنم کے سمیں آتا ہے تو کوئی بھی رکت ہو جو ان کے گپت انگ سے نکلتا ہے وہ بھی ملنٹا میں آتا ہے نجاست میں آتا ہے اور ایسے ہی ودی اور مزی جو پروش کے گپت انگ سے اگلے جو ہے انگ سے نکلتا ہے جس سے وہ پیشاب کرتا ہے جب وہ واسنا کے بارے میں کلپنا کرتا ہے سمبوک کے بارے میں کلپنا کرتا ہے تو اس کے اگلے انگ سے گپت انگ سے کچھ ترل پدارت نکلتا ہے اسے مزی اور ودی کہا جاتا ہے تو یہ بھی ملنٹا اور گندگی ہے ایسے ہی مچھلی اور ٹڈڈی کو چھوڑ کر مچھلی اور ٹڈڈی کے اترک جو بھی مردار پائے جاتے ہیں یعنی جو اپنے آپ ہی جن کی مرتی ہو جاتی ہے اپنے آپ ہی جن کی مرتی ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ اپویتر ہو جاتے ہیں ملن ہو جاتے ہیں ایسے ہی سور کا ماس بھی ملن اور نجس اور گندہ ہے اور ایسے ہی وہ سارے پشو جن کا ماس کھانا حرام ہے اسلام میں جن کے ماس کھانے سے روکا گیا ہے جیسے خچر ہے گدہ ہے ان سب پشاپ پخانہ ان کا موتر اور ان کا مل یہ بھی نجس ہے ناپاک ہے ملن ہے اور ایسے ہی کتے کا جوٹھا کتے کا جوٹھا اس کے بارے میں وشیس اپدیش آیا ہے کہ اسے سات بار دھونا ہوگا پرثم مٹی سے رگڑ کے دھونا ہوگا آئیے اس سنبند میں حدیث پڑھ لیتے ہیں عبداللہ پتر عباس رضی اللہ عنہما نبی پیغمبر سندیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ آپ کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا دو سمادھیوں کے نکٹ آپ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچت کیا کہ ان دو سمادھی والوں کو یاتنائیں دی جا رہی ہیں ان کی سمادھی میں ان کی قبر میں انہیں پیڑا دیا جا رہا ہے عذاب دیا جا رہا ہے اور آپ نے کہا کہ ان دونوں کو جو یاتنہ دی جا رہی ہے وہ کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ان میں سے ایک کاکاری تو یہ تھا کہ وہ اپنے موتر سے بچتا نہیں تھا موتر کے چھیٹوں سے وہ بچتا نہیں تھا اور اس کی صفائی کا سچتہ کا دھیان نہیں رکھتا تھا اور دوسرے کا کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایک دوسرے کی بات پہنچایا کرتا تھا لگائی بجھائی کرتا تھا لوگوں میں خرابی بگاڑ پیدا کرتا تھا ایک کی بات دوسرے کو غلط نیت سے پہنچاتا تھا چگل خوری کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے خجور کے ورکش کی ایک ڈالی لی اور اسے دو بھاگ میں چیر دیا اور اس کے بعد ایک ایک سمادھی پر ایک ایک قبر پہ آپ نے اس کا ایک ایک بھاگ گار دیا صحابہ نے پرشن کیا کہ اے اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم آپ نے ایسا کیوں کیا کا اتر دیتے ہوئے کہا فرمایا کہ مجھے آشا ہے کہ جب تک یہ ڈالی سوکھ نہیں جاتی ہے تب تک ان کی یاطنا میں ان کی پیڑا میں کمی کر دی جائے گی یہ حدیث صد ہے متفق علیہ ہے اور صحیح بخاری میں 1361 انکھ پر ہے اور صحیح مسلم میں 292 انکھ پر ہے اور یہ بات کہ قبر پہ سمادی پہ آپ نے خجور کے ورکش کی ڈالی چیر کر لگا دی اس کی وجہ سے یاطنا میں کمی کر دی جائے گی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سندیشتہ ہے ان کی وشیستہ ہے ان کے ساتھ خاص ہے یہ اور لوگوں کے لیے نہیں ہے اور آئیے وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جس میں کتے کے چوٹے کے سمبند میں آدیش آیا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سندیشتہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی برطن میں کتہ اپنا مو ڈال دے تو اسلام کا آدیش یہ ہے کہ اس برطن کو سات مرتبہ دھویا جائے پرطن بار مٹی سے دھویا جائے یہ صد حدیث ہے متفق علیہ ہے بخاری میں 172 انکھ پر ہے اور مسلم میں 289 انکھ پر ہے آج کے کال کھنڈ میں بس اتنا ہی انشاء اللہ ہم اگلے وشے کے ساتھ آگے آپ سے بھیٹ کریں گے اللہ تعالی سے پراتھنا ہے کہ اس چرچہ سے ہم سب کو لاف پہنچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا وصل دعوانا